اسلام علیکم جی ناظرین میں ہوں محمد اجاف عباسین نور میڈیا پلس کی طرف سے اور آج اس وقت ہم جہاں موجود ہیں یہ ہے میرے اکب میں موجود رواد پریس کرب جہاں پر سید اقرار علیہ السن نے آج جو ہے آکے پریس کانفرنس کرنی ہے جو ان کا کانٹرو ورسیز چلنی ہے پچھلے ایک دو مہینے سے ہاتھ عطیب حسین سرکار کے ساتھ آج آج کا دن مختص کیا گیا تھا بلکہ کل کا دن مختص کیا گیا تھا لیکن سید اقرار نے کل کا جو اپنا یہ ایونٹ تھ وہ تیس مارچ کی وجہ سے یہاں پر منصوب کر دیا تھا جس کے بعد جو ہے آج کا دن رکھا گیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اکب میں موجود میڈیا کی ٹیم جو ہے باری تعداد میں یہاں پر پہنچ چکی ہے اور یہاں پر بتایا جاتا تھا کہ سید اقرار علیہ السن نے جو ایک پینیو سٹ کیا تھا کہ یہاں سے میڈیا نمائندگان سے وہ پریس کانفرنس کریں گے اس کے بعد وہ یہاں سے ایک ریلی کی شکل میں حق حطیب حسین کلر سعیدان کے دربار پر جائیں گے اور ان سے سے پہلے پروگرام کی ہیں وہ آج اس کو سمجھ آپ کریں گے اور اس کے بعد جو بھی کانٹروورسیز یا اس کے بعد جو بھی معاملہ تیپ آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بلمہ بلمہ آپ در شیئر کرتے رہیں گے دیکھتے رہیے گا نور میڈیا پلس ہمارے ساتھ ایک ایڈوکیٹس آپ موجود ہیں جو کافی دیر سے میڈیا سے بات کر رہے ہیں ہم دیکھا آپ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج پوچھتے ہیں وہ کس وجہ سے یہاں پر آج موجود ہیں اور ان کے کیا خیالات ہیں اسلام علیکم والگوں السلام میں رواد کے شہریوں کو پنڈی کے شہریوں کو اسلام آباد کے شہریوں کو اور کلر سیدہ کے شہریوں کو اور نہ صرف پاکستان کے شہریوں کو برکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو السلام علیکم پیش کرتا ہوں آج کا یہاں ہمارا آنا یا اقرار الحسن کا آنا وہ ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کی بنیاد پر یہاں ہمارا آئے ہیں ایک شخص جو سرکار حق خطیب کے نام سے مشہور ہو چکا ہے اگر وہ کوئی دم کرتا ہے وہ کوئی جادو کرتا ہے یا کوئی وضاعف کرتا ہے تو وہ پڑھ کے بتائے کہ ہم یہ عملیات کرتے ہیں سورت فلک نظر باز سے بچاتی ہے سورت ناش نظر باز سے اور جنات سے بچاتی ہے اللہ نے قرآن میں یہ وضاعف موجود ہیں اللہ کی آیات ہیں اللہ کے جو اسمہ حسنہ ہیں یہ اسمہ یہی وضاعف ہیں یہی عملیات ہیں اگر کوئی یہ عملیات پڑھتا ہے یہ وضاعف پڑھتا ہے تو وہ میرے اس قیال میں وہ نام نحاد نہیں ہے میں ایک وکیل ہوں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کے بنیاد پر میں مسلمان ہوں اور آپ بھی مسلمان ہیں اگر ہمارا ایک حق خطیب اقرار الرسول صاحب کو ویلکم کرتا اور اس کے سوالوں کے جوابات دے دیتا کہ نماز پڑھ کے سنا دیتا نماز پڑھ کے سنا دیتا اس کو بتا دیتا کہ یہ سورت ابراہیم کی آیت نمبر چالیس اور اکتالیس ابراہیم علیہ السلام کی دعا اتحیات میں موجود ہے رب جالی مقیمت صلاتی ومنذریتی ربنا و تکبل دعا ربنا گفر لی ولی والدیہ ولی المومنین یوم یکوم الحساب اے میرے اے میرے پروردگار اے میرے رب مجھے نماز پہ قائم رکھ میری اولاد کو نماز پہ قائم رکھ اور میری دعا کو قبول فرما میری بھی مقفرت فرمانا اے میرے پروردگار میری بھی مقفرت فرمانا میرے والدین کی بھی مقفرت فرمانا اور تمام مومنوں کی مقفرت فرمانا یوم حساب کتاب کے دل تو یہ اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے بھی ان آیات کا پتہ ہے سورت ابراہیم میں یہ آیات موجود ہیں ان کے ترجمے کا بھی پتہ ہے تو اس کو تو حق سچا خطیب اس کو تو خطابت کرنی چاہیے اس کو تو خطبہ دینا چاہیے اس کو دعوت عام دینی چاہیے لوگوں کو پیغام دینا چاہیے تاکہ اللہ کا پیغام دین کا پیغام اسلام کا پیغام تمام مسلمانوں تک پہنچے اور زیادہ زیادہ لوگ اس کی تباہ کریں اس حوالے سے بہت ساری خبریں جو گردش کر رہی ہیں ایسی اسلامباد اور ڈی سی اسلامباد نے سید اکرار علیہ السنشاہ صاحب کا اسلامباد میں داخلہ ممنوع کیا ہے کیو ٹو سیکشن ون پوٹی کور کے اسلامباد میں زیادہ ایک سو چوالیس نافذ کر دیں گے چار لوگ سے زیادہ لوگوں کو جمع ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ پورا من رکھنا ہے شہرین کو اس حوالے سے آپ باہ حیثیت وکیل کیا کہنا چاہیں گے سی ڈی سی صاحب کو کیا آپ اس کیس کو لے کر جائیں گے اسلامباد کے کسی اطالت میں یا آپ یہاں پر مصامتی طور پر درنا دیں کیا کہیں گے میں تمام انتظامیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ٹی سی صاحب نے ایک آڈر پاس کر دیا یا اکترف آڈر پاس کر دیا وہ کسی بھی جو میڈیا سے تعلق رکھتا ہے اس نے تو کوریج کرنی ہے اور کوریج کر کے تمام حقائق کو دکھانا ہے اب اگر حقائق دکھانے والے کو بھی خموش کرا دیا جائے گا تو کون حقائق کو دکھائے گا کون حقائق کو دکھائے گا کون حقائق کو دکھائے گا اس حوالے سے آپ کے جذبات برعملہ اپنی جگہ پر موجود ایسی صاحب لیکن ہم کو یہ بات بھی ذہن نشین کرنی جائے کہ جو انتظامیہ ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر ہم مکمل دعون نہیں کریں گے تو سیکیورٹی رسک بھی بن سکتے ہیں کیونکہ پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا تھا بہت ساری جگہوں پر جو معاملات ہیں وہ نیج تک پہنچ گئے تھے کہ وہ آپ پر ہاتھا پائی ہو سکتے تھیں تو پولیس نے بھی اپنے انتظامات کرنے ہیں پولیس نے بھی اپنے داروں کی جو ڈکٹیشنز ان کو لینے ہیں تو اس کے بعد آپ کیا کیا حقمت عملی کیا سٹریڈیجی بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے یہاں بلابلابانوں کے پاس جائیں اور کس طرح سے جا کر وہ اس پورے چیز کو کبر گیا میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ سورت المائدہ آیات نمبر ستہہستہ چھتیس میں پہلا انسانیت کا قتل پہلا انسانیت کا قتل حابیل نے حابیل اور قابیل قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور اس نے کہا دونوں کی یہ نظر تھی نیاز تھی منت تھی کہ قابیل کی قبول نہیں ہوئی حابیل کی قبول ہوئی تو اس نے اپنے بھائی حابیل کو کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا تو حابیل نے کہا پہلے تو ارہی نظر نیاز قبول نہیں ہوئی اور تو مجھے قتل کرے گا میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ روک لوں گا میں نہیں بڑھاؤں گا تو اسی طرح ہم بھی حابیل والوں میں سے ہیں ہم ہاتھ نہیں بڑھائیں گے ہم تو یہاں کے لوگوں کو ملنے کے لیے ہیں اور یہاں لوگوں کی محبت ہم دیکھ کے ہماری خوشی تیزنی ہے اور انشاءاللہ ہم اس سے بھی ملنے کے لیے جا رہے ہیں